تو سلام کی ترگیب دلائی گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سلام کرتے اس کا مطلب کہ جنت کا راستہ آسان ہو رہا ہے آپ سلام کرتے جائیں گے تو مطلب کی جنت کا راستہ آپ کے لئے آسان ہوتا جا رہا ہے کیونکہ آپ دوسرے کے لئے کھیر کی دعا کر رہے ہیں آپ پر اللہ کی سلامتی ہو اور جس پر اللہ کی سلامتی رہی تو کہاں جائے گا جنت میں جائے گا تو آپ دوسرے کو جنت میں بھیجیں گے تو کیا اللہ آپ کو رہنے دے گا تو اپنے آپ کے لئے راستہ تیار آپ کر رہے ہیں صحیح ترمیج جی گرہ آئے تھے حدیث نمبر 2485 اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں سلام کرو اور سلام کو فیڑاؤ اور لوگوں کو کھانا کھلاو اور راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھو یعنی تحزید کو اپنے رب کی جنت میں سلامتی کے ساتھ باقی لو جاؤ یعنی کہ اس یہاں پر بھی وہی ملا ایک تو کیا سب سے بہتری کہ لوگوں کو کھانا کھلاو بار بار حدیثوں میں دیکھیں گے سلام کی ساتھ میں اس کا بیاد آتا ہے کہ کھانا کھلاو لوگوں کو اور دوسرا کیا ہے کہ سلام کو فیڑاؤ اور سلامتی کے ساتھ میں وہ تحزید پڑھو اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ